سلام علیکم درست و احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان آج ایک نئے ویڈیو میں نئے کرباری ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں اور وہ کرباری ٹوپک ہے کہ کربار میں ادھار سمتے لکھیں کیا کربار کے دوران یا کربار میں ادھار دینا چاہیے یا نہیں چاہیے کربار دلیو میں شہر کریں کے بچے اگر ہمارے کو ا کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیادوں کیا بھی میں اپنا بتائیں گےالے کے وہ اکدامیں بہت سے نہیں دینا چاہیے چالیں میں بتا سمی پڑ Wirk تو مستند ہوں اتنے کے لئے ج及 آج کل حالات میں فاکستان کے دن میں یا پھر ہر روز تقریباً جو ہر چیز ہے وہ ان کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کوئی بھی اجناس ہو یا پھر کوئی بھی خام مال ہو اس کا ریٹ آج اور ہے کل اور ہے پرس اور ہے یقینی بات ہے جب اگر آپ کھروباری ہیں اگر آپ کھروبار کرتے ہیں اگر کھروباری نہیں بھی ہے تو آپ جب کوئی چیز ایک ایک چیز خریدتے ہیں اور ایک ہفتے بعد دور آ جاتے ہیں جب وہ چیز خریدنے کے لیے تو تقریباً وہی چیز جو ہوتی ہے جو آپ نے ہزار پہ کی خریدتی ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ سور پہ کی اب وہ اگری دفعہ میرے ہوتی ہے اور امید ہے جب وہ سے اگری مد بچائیں گے تو زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ آپ جو کھروبار کرتے ہیں آپ جو خام مال خریدتے ہیں وہ آپ خریدتے ہیں فرس کری آر سور پہ میں اور آپ دہا کو جو دیتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں جی ہزار پہ میں جب آپ دوبارہ وہی چیز ہول سیل مطلب ہول سیل مارکیر صاحب جب جاتے ہیں لینے کے لیے تو وہی چیز آپ کو خود ہزار پہ لیا یا تقریباً یار سور پہ نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہو اس کا یہ مطلب ہوگا آپ نے تقریباً جو چیز آر سور پہ میں دیتے ہیں اور گراف ہزار پہ میں دیتے ہیں اس میں آپ کو تین سور بیٹا نقصان ہوا ہے کیونکہ آپ نے بچت بھی نہیں لی اور الٹا سور پہ خود سے اور ڈالنے پڑے ہیں ہاں کلوبار میں اگر ادھار آپ دیتے ہیں تو وہ ایک شرط پر دیں جب بھی آپ کسی گراف کو کلوبار میں ادھار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پہلے اس بات پر متفق ہوں اس کے ساتھ یہ بات تیہ کر لیں کہ جب بھی آپ اپنے ہمارے جو پیسے ہیں مطلب جب گراف آپ کو پیسے دے گا اس موقع سے اس دن جس دن پیسے دے گا اس دن جو چیز کا ریٹ ہوگا اس دن کی حساب سے ہو لے گا یہ نہیں کہ جس دن وہ لے گے کیا تو وہ ہزار پہ کی تھی تو جب وہ دے گا تو وہ ہزار ہی دے نہیں جس دن وہ لے گے کیا فرض کریں وہ ہزار پہ کی تھی تو جس دن وہ پیسے دے رہا ہے وہ بارہ سو کی چیز ہے تو وہ بارہ سو کے حساب سے پیمر کریں گا اگر تو وہ گراہ کس بات سے مطمئن ہے آپ کی اس بات سے مطلب ہے تو پھر تو آپ اس کو ادھار دیں ورنہ اس کو ادھار نہ دیں کیونکہ آپ کو پاکستان کے علاقات کا پتہ ہی ہے آج کال ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہر روز تقریب ہر رہے ہیں چونہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ادھار دیں گے جب آپ کو پیسے ملیں گے تو وہ چیز اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی یہ ہام مال کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچیں گے جو آپ کا کروا رہا ہے وہ تقریباً بند ہو جائے گا اور دوسری اس کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی گراہ کو پیسے دیتے ہیں ادھار چیز دیتے ہیں تو گراہ تقریباً سو بس ایٹی پرسٹ یا سیوٹی پرسٹ گراہ پیسے دیتے ہیں جو تقریباً دوسری مطلب سے مال نہیں لیتے ہیں آپ کے پیسے بھی وہ روک لیتے ہیں اور آپ کو وہ پ پرورڈکٹ وہ آپ سے خرید جاتے ہیں اور کسی اور جگر سے وہ خرید دیتے ہیں بار بار ایسا کرتے ہیں ادھار دینے کا ایک نقصان یہ بہوا کہ وہ تقریباً آپ کے ایک جو حق ہے وہ تقریباً آپ سے چلا گیا ہے بھاگ گیا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ چیز ادھار دے دیں گے اور جب دوسری ملت پاک لینے کی جائیں گے تو وہ تقریباً مہنگی زیادہ مہنگی ہوگی ہوگی اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کا جو کروا رہا ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا تو جتنا میرا ذہن کمکت ہے یا جتنا میں نے آج تک ساتھ آٹھ سال دس سال ہو گیا میں کربار میں ہوں تو جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کربار ادھار نہیں دینا چاہیے کربار میں کسی صورت بھی ادھار نہیں دینا چاہیے تو یہ تو میری سوچ ہے اگر آپ کی جو بھی سوچ ہے آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نیٹ اوپے کے ساتھ انشاءاللہ جلدہ بھی حضرت میں حضر ہوں گے